میں مرکزی جلوس آرگنائزر زیلٹن ڈولا یار کے مرکزی جلوس کی قیادت کرنے والا اور مولا کا ایک عذادار ہوں کل جو میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی صاحب کے اس حوالے سے میں میڈیا کے ذریعے سے آپ کے تعاون سے کچھ گزارشات ڈسٹرک انتظامیہ اور وزیر اللہ سن اور وزرات داخلہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ہمارے ذلے کے شیئرمن میر پپو سائن جو ہے ان کو ان کی شیئرمنشپ پہ میں مبارک بات پیش کروں گا اور اس کے بعد محرم الحرام کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذلے کے انڈر جو مرکزی جلوس ہے اس کے ہم لوگ قیادت کرتے ہیں میں اور میری بھتیجے مصدق ابباس نیاز حیدری صاحب ہم لوگ جلوس آرگنائز کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیئر میں ہزاروں مسائل ہیں لیکن یہ ذلے انتظامیہ جو ہے اور خصوصا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈی سی صاحب نہیں ان کا نیچلہ طبقہ جو ہے وہ میں نہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سوچی سمجھ سادش کے تحت ہمیں جو ہے وہ نگلیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کال نہیں کی گئی میٹنگ کی کیونکہ اگر ہمیں کال نہیں کی گئی تو محرم الحرام کے مسائل کون بتائے گا شیئر کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں مسائل ہیں اور ہم ہر گلی ہر محلے سے گزرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کے اطلاع نہیں دی گئی اور یہ مجبورا ہم میڈیا کے سامنے حد کرنے کے لئے آپ کے ہاں پہنچ گئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کے مسائل ہے ٹرافک کے مسائل ہے الیکٹرک ہیسکو کے مسائل ہے گیس گیس کا پریشر نہیں ہے گیس والوں کی لوڈ شیٹنگ ہے اور بھی پورے شہر کھنڈر بنا ہوا جو بھی ہمارا جلوس کا روٹ ہے آپ جا کے دیکھیں وہاں سے آدمی گزر نہیں سکتا اور یہ بس سات کا موسم ہے ہمارے لئے ہزاروں مسائل ہے اور یہ لوگ جو ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے ان کو تو بلاتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں جن کا منفی رول ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو مثبت ہیں اور ہمارے نظر میں عزاداری سید الشہدہ ہماری شہرک ہے سید الشہدہ کی عزاداری اور وطن عزیز سے وفاداری ہمارا نصب العین ہے ہم محبت وطن ہیں ہاں یہاں پہ جلوس ہے اور آپ پتہ ہے کہ آشور کا جلوس کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے یا لا عزادر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ پر امن ہیں ہاتھ جوڑ کر پورے شہر کے اندر چلتے ہیں تاکہ محبت کی فضاء قائم رہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ہمیں یہ ہمیں پسے پشت لگ کر شہر کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف محرم العرم نہیں ہے میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں جتنی بھی میٹنگ سوتی ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں جتنی بھی میٹنگ سوتی ہے کہ ہم روضہ نہیں رکھتے ہم افتاری نہیں کرتے ہم میلاد نہیں کرتے ہمیں کیوں کیوں نگلیٹ کیا جاتا ہے تو میں اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیارت داخلہ سے یہ ارض کروں گا کہ ہمارے ان چھوٹی سی گزارشات کا نوٹس لے کر اور ہمارا تدارک کیا جائے ہمیں سنا جائے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائے سی گزارشات کا نوٹس لے کریں